عید ملاد نبی پر بہت سے اتراج کیے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ملاد منانا شرک ہے نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کا ملاد جب نبی کی ولادت ہوئی اس وقت منا لیا گیا اب تم چودہ سو سال کے بعد کیا نبی کا ملاد منا لیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مناتے ہو لیکن نبی کی ملاد کے لیے اتنا بڑا مجمع اکھتا کرنے کی کیا ضرورت اتنی بڑی بھیڑ جمع کرنے کی کیا ضرورت اتنی بڑی بھیڑ کیوں جمع کی جاتی ہے ترہ ترہ کے اعتراض ہوتے ہیں اور الحمدللہ آج تک علماء اہل سنت نے ہزاروں اس کے جواب عطا فرمائے ہیں لاکھوں تقریریں ہو چکی ہیں عید ملاد النبی کے جباد پر عید ملاد النبی کے ثبوت پر عید ملاد النبی کے جائز ہونے پر ہمارے اکابر علماء نے بہت سے سوالات ہوئے انہوں نے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے لیکن آؤ میں تمہیں ایک جواب عطا کر کے جاتا ہوں علمائی کرام اکابدین اہل سنت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں ایک جواب عطا کرتا ہوں حضرت امام راضی رحمت اللہ ہتالہ علیہ کی ذات کو آپ جانتے ہیں حضرت امام راضی رحمت اللہ ہتالہ علیہ جب آپ کی نزا کا وقت قریب آیا شیطان آتا ہے شیطان آنے کے بعد آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے امام راضی تم نے اپنے وقت میں بہت مناظرہ کیے بہت مجادلہ کیے مناظرہ کیے تم یہ بتاؤ کیا تم نے خدا کو پہچانا ہے کیا تم اپنے خدا کو جانتے ہو کیا تم اپنے خدا کو پہچانتے ہو حضرت امام راضی فرماتے ہیں ہاں ہاں میں اپنے خدا کو پہچانتا ہوں شیطان بولا اس پر کوئی دلیل آج اسی شیطان کے چیلے بولتے ہیں عید ملادن نبی پر کوئی دلیل عید ملادن نبی پر کوئی دلیل امام رازی سے جب سوال کیا شیطان نے کہ آپ کے خدا کی وحدانیت پر کوئی دلیل دیجئے امام رازی نے ایک دلیل دیا اس نے اس دلیل کو توڑ دیا اس دلیل کو رد کر دیا دوسری دلیل عطا فرمایا اس کو بھی رد کر دیا دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں شیطان ابلیس دلیلوں کو رد کرتا ہوا جا رہا ہے آپ کے پیر و مرشد دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے جانتے ہو پیر و مشکل پیر و مرشد کی روحانیت کب کام آتی ہے پیر و مرشد ملاحدہ فرما رہے ہیں امام راضی کا نزا کا علم ہے شیطان خدا کی بہدانیت پر دلیل مانگ رہا ہے شیطان کو امام راضی دلیل پر دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں ایک دلیل دیا دو دلیل دیا تین دلیل دیا سو دلیل دی دو سو دلیل دی دلیلیں دیتے چلے جا رہے ہیں امام راضی کے پیر و مرشد سید نجم الدین کبرا وہاں سے آباز دیتے ہیں وضو فرما رہے ہیں وضو کا لوٹا پھیکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے راضی کیوں نہیں کہتے تھے میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے اگمانتا ہوں میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے اگمانتا ہوں اب مجھے کہلینے دو حضرت امام راضی کے لیے ان کے پیر و مرشد نے حکم فرمایا کہ اے راضی سنو سنو تم دلیل کیوں دے رہے ہو خدا کی وحدانیت کی بات ہے کہہ دو میں اپنے خدا کو بگر دلیل کیا کہ مانتا ہوں تو اب میں تمہیں تمام عید ملاد النبی منانے والے نوجوانوں سے بھوڑھوں سے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تم سے عید ملاد النبی پر ثبوت مانگے عید ملاد النبی پر کوئی ثبوت مانگے دلیل مانگے تو اس کو دلیل مت دینا اس کو دلیل مت دینا بلکہ یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے نبی کا میلاد بگر دلیل کے مناتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید ملاد النبی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قلب صحیح کی ضرورت ہے جہاں قلب صحیح ہوگا جہاں صحیح دل ہوگا وہاں عید ملاد النبی کے جلد اسی لیے تو عالی حضرت کہہ فرماتے ہیں تمہیں جانا تمہیں مانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے اور مسلکِ عالی حضرت کیا ہے دو لفظوں میں مسلکِ عالی حضرت کیا ہے مسلکِ عالی حضرت کی راہ پر چل گیا وہی حقیقت میں اہلِ سنت والجمعہ تو مسلکِ عالی حضرت کیا ہے بتاؤں عالی حضرت فرماتے ہیں دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے یہ مسلکِ عالی حضرت یہ مسلکِ عالی حضرت دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے ارے ملحیدوں کی کیا مروت کی غیرز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسم اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے محترم حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ضرور پاک کے نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ صلات و سلامن علیہ کے یا حبیب اللہ ابھی آف ادرات کو میرے بعد خطیبِ ہندوستان ہر دل عزیز خطیب حضرتِ اللامہ مولانا آصف اقبال صاحب کو سماعت کرنا ہے اور اس سے قبل ان سے قبل ابھی آپ کو جناب ممتاج ٹانوی صاحب اور مولانا محمد علی صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے میں مختصر انداز میں مختصر وقت میں اپنی گفت کرنے چاہے جا رہا ہوں میں نے ابھی آیتِ کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ و کتابم مبین تو اس آیتِ کریمہ میں لفظِ نور ہے اور کتابِ مبین بغیر کسی تبعیدی گفتگو کہ میں واضح کر دوں کہ نور سے مراد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور کتابِ مبین سے مراد قرآنِ حبیر لیکن رب نے من اللہِ نوروں و کتابوں مبین نور کا تذکرہ پہلے فرمائے کتابِ مبین کا ذکر بات میں ایسا بھی ہوتا کتابِ مبین کا ذکر پہلے ہوتا اور نور کا تذکرہ بات میں ہوتا تو نزولِ قرآن میں رب نے مجازِ انسانی کا خیال فرمائے مجازِ انسانی کا خیال فرمائے دیکھو ایک دنیاوی مثال سے سمجھو کہ جب آپ حضرتِ اللہ مولانا قاری شبیر عالم صاحب کی بارگاہ میں چلو قاری شبیر عالم صاحب جب رات میں کسی کتاب کو مطالعہ کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے کتاب نہیں اٹھائیں گے کتاب اٹھا کر اس کو کھول کر پڑھنے لیے لگیں گے پہلے روشنی کا انتظام کریں پہلے روشنی جب روشنی کا انتظام ہو گیا تو اب کتاب اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں گے اب کتاب اٹھا کر اس کو پڑھیں گے بلا تشبیح و تمثیل رب نے اس آیت نور میں پہلے لفظ نور کا تذکرہ فرمایا بعد میں کتاب مبین کا ذکرہ فرمایا گویا ذہن دیا جا رہا ہے نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ ہے تو گویا تم نور مصطفیٰ سے اپنے دل کو منور کر لو نور مصطفیٰ سے اپنے دل کو روشن کر لو اور جب عشق مصطفیٰ کا چراغ تمہارے دل میں جلنے لگ جائے تو پھر اسی کی روشنی میں تم قرآن پڑھنا اور جب تم اسی کی روشنی میں قرآن پڑھو گے تو تم یہ کہتے ہوئے نظر آؤگے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ تمہیں مان گیا تو موترا مدرا آئیے میں اور مختصر اپنے گفتگو کو کروں